بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کے اغوا کو نو روز گزر گئے پولیس تحال خوج لگانے میں ناکام اغوا پر عالمی میڈیا بھی بول اٹھا بھارتی میڈیا پر خبر ٹاپ اسٹوری کے طور پر نظر آنے لگی چینلز پر بریکنگ نیوز چلی اخبارات نے بھی نمائیں جگہ دی مغوی کی والدہ کی درد مندانہ اپی کا بھی حوالہ تھا بول ہیڈکورٹرز کے ایڈھ گیڈ منلاتی مشکوک گاڑیوں کا بھی تذکرہ تھا بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام کا اغوا معاملے پر عالمی میڈیا بھی بول اٹھا بھارتی میڈیا پر معاملے کو خاص کبرش دی جانے لگی ہندوستان نیوز نے آکاش کی ماں کے دکھ کا تذکرہ کیا بیٹی کی جدائی میں کیا حال ہے خبر میں خلاصہ کر دیا ایم ایس این پر بھی معاملے کا چرچہ رہا واقعے سے جڑی سی سی ٹی وی فٹیج کو چونکہ دینے والی خرار دیا ہندو پوسٹ نے آکاش پر ٹوٹے قہر کی داستان لکھ دی آج تک پریس وائرز اور ٹائمز ناؤ نے بھی آکاش کی دکھیاری ماں کی بھکار کا حوارہ دیا ہندو وائرز نے لکھا ماں حکام سے سوال کر رہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے انڈیا پوسٹ انگلیش نے سمی ابراہیم کی پریس کانفرنس کا حوارہ دیا لکھا بول نیوز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انڈیا ٹوڈے فری پریس جنرل اور نیوز ایٹین نے مشکو گاڑی کا تذکرہ کیا نیوز نائن نے حکومت پاکستان پر معاملے کو نظر انداز کرنے کا اعظام لگا دیا اپل انڈیا گجرات سمچات ریپورٹر وائرز نے بھی خبر کو نمائی جگہ دی نیوز ٹوئنٹی ون اور ہندو پوسٹ پر بھی آکاش کا معاملہ ہی چھایا نظر آیا دیگر میڈیا پر بھی یہی صورتحال ہے کہیں ٹوپ نیوز کہیں بریکنگ سٹوری دکھائے دے رہی ہے سوال اٹھ رہے ہیں جواب مانگے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیاء سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے